اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو یو ٹی وی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کی دس عجیب ترین گاڑیوں کے بارے میں لیکن اس سے پہلے چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں پیل پی فیفٹی ایک ورلڈ ریکرڈ بریکر ہے اس کے ساتھ ساتھ اس نے گینیس بوکو ورلڈ ریکرڈ میں سب سے زیادہ چھوٹی گاڑی ہونے کا ریکرڈ بھی اپنے نام کیا ہوا ہے یہ تین ویلر گاڑی پیل انجینرنگ کمپنی نے مینوفیکچر کی جس کو تین سال میں بنایا گیا یعنی کہ 1962 سے 1965 کے طویل عرصے میں اس میں صرف ایک آدمی اپنے ساتھ ایک شاپنگ بیک سمیت بیٹھ سکتا ہے اس کی ایک ہی سائٹ پر دروازہ ہے اور جبکہ ایک ہی ہی ہیڈ لائٹ ہے وہ بھی لیفت سائٹ پر گاڑی کو ریورس کرنا خاصا مشکل ہے کیونکہ گاڑی میں کسی بھی قسم کا بیک گئر نہیں ہے تاہم اس کو فیزیکلی ریورس کرنے کے لیے گاڑی کی فرنٹ پر ایک ہینڈل ضرور لگایا گیا ہے پیل ففٹی کی تقریباً پچاس گاڑیاں بنائی گئیں جن میں سے ستائیس ابھی بھی موجود ہیں مارچ 2016 میں اسے ایک نلامی میں ایک لاکھ چھہتر ہزار یوئیس ڈالرز میں نلام کیا گیا یہ گاڑی سے زیادہ سپیس شپ لگتی ہے جس کی چھت کنوپی کی طرح ہے سب سے پہلے فراری ایف 12 ایس موڈیولو کو ایک کنسپ سپورٹس کار کی طرح انٹروڈیوز کیا گیا اور اس کو سب سے پہلے جنریوہ ووٹر شو میں ریپیزین کیا گیا اس کے چاروں ویل پارشل ہی کور ہے یعنی انہیں مکمل طور پر کور نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے اس کی لک سپیس شپ جیسی لگتی ہے اس کا وی 12 انجن 220 مائلز پر آر کی سپیڈ سے چل سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زیرت اور اس کے ساتھ ساتھ زیرو ٹو سکسٹی مائلز پر آر صرف امترف تین سیکنڈ میں پہنچتی ہے ایک فائٹر ائر کرافٹ سے انسپائر کر کے اس کا ڈیزائن بنایا گیا جس کو 1953 اور 1956 اور 1959 کے موٹو راما آٹو شوز میں دکھایا گیا ان کے اس کول نام کی وجہ سے انہیں یقینی طور پر ایک اوارڈ ضرور ملنا چاہیے اس کے بہت زیادہ انیوزیل فیچرز میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی چھت ایک ببل ٹوپ کنوپی کی طرح ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے چھوٹے چھوٹے پر اور فنز بھی موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا سٹیرنگ ویل بیسیکلی ایک سٹیرنگ ویل نہیں ہے بلکہ اس کو فرنٹ سیٹس کے سینٹر میں موجود ایک جوائسٹک سے کنٹرول کیا جاتا ہے اور اس کو ایسا بنانے کا مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کو چلانے والے کو ایک جہاز کے اڑانے کا ایکسپیرینس دینا چاہتے تھے نورمن ٹیمز سپیشل ایک 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 آمیریکن کار ڈیزائن ہے جیسے کہ اس کے نام سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک لاؤس اینجلس کے میکینیکل آٹو انجینیر نورمن ٹیمز نے اسے بنایا نورمن ایک جانے مانے انجینئر تھے جو کہ ٹکر اوٹو موبائلز میں 1940 میں کام کرتے تھے اس گاڑی کو بنانے میں نورمن نے تقریباً تین سال کا عرصہ لیا اور اس کے بعد اس کو اس شکل میں دنیا میں انٹریوز کروایا لیکن اس گاڑی کی کہانی کی اینڈنگ بہت زیادہ بدقسمت تھی اور وہ یہ کہ 2018 میں کیلیفورنیا میں لگائی جانے والی میلیبو فائرز میں یہ گاڑی بھی جل گئی اپنی یہ پیرنس کی وجہ سے جو ایک ٹائم مشین لگتی ہے لیکن یہ ایک واقعی ریال کار ہے اسے اریجنلی 1981 سے 1983 کے عرصے میں ڈے لوریان موٹر کامپنی نے بنایا اس کے گلوینگ ڈورس کی وجہ سے اور اس کے اپورڈ اور ڈاونورڈ اوپننگ کی وجہ سے یہ باقی تمام گاڑیوں سے مختلف تھی جہاں اس کے یہ فیچر بہت زیادہ کول تھے وہاں کسی بھی سوپر مارکٹ وغیرہ میں پارکنگ کے لیے یہ کار بلکل بھی مناسب نہیں تھی اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیک آف پاور اور پرفومنس کی وجہ سے بھی یہ زیادہ مقبول نہیں ہوئی 2007 کے ایک ایسٹی میٹ میں یہ بتایا گیا کہ اس وقت بھی 6500 دیل اور یانز ایکزسٹ کرتی ہیں یانز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 150 میل پر آر کے رفتار میں چل سکتی ہیں لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ اٹ لیسٹ 88 میلز پر آر پر اس کے کولیپس کر جانے کے چانسز بھی موجود ہیں فیات ملٹیپلا ٹائپ 186 اپنی لپس میں بہت زیادہ عجیب ہے لیکن اس کے باوجود یہ جنائٹیڈ کنگڈم کی روڈز پر بہت زیادہ کومن ہے ملٹیپلا کی ونڈ سکرینے سے باقی ساری گاڑیوں سے مختلف کرتی ہے ملٹیپلا میں ایک فیملی سٹنگ کے لیے اچھی خاصی جگہ موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سمان بھی رکھا جا سکتا ہے جو کہ اس گاڑی کو فیملی ٹرپس کے لیے آئیڈیل بناتا ہے لیکن اگر اس کے ایسٹھیکس کی بات کی جائے تو زیادہ تر ڈرائیورز نے اس کو نگلیکٹ ہی کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ملٹیپلا کو ایک میوزیم آف مورڈن آرٹ این نیو یورک کی ایگزیبیشن میں 1999 میں انڈر دہ ٹائٹل آف ڈیفرنڈ روڈ آٹوموبائل فور دہ نیکس سینچری میں ریپریزنٹ کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ سال دو ہزار میں اس نے ٹاپ گیر ایک لورڈ آف کار آف دے یئر کا ایوارڈ دیتا اور اس کے ساتھ ساتھ اگلیسٹ کار کا بھی 18 سال بعد بھی ملٹیپلا اپنی اس ریپیٹیشن کو بدلنے میں ناکام ہے اور 2018 میں سنڈے ٹائمز نے اسے دوبارہ سے اگلیسٹ کار کی لسٹ میں شامل کیا سٹوارٹ سکیلپ دنیا کی سب سے پہلی منی وین ہے اس کو اس کے ڈیزائنر ویلیم بیسنل سٹوارٹ نے آفیس آن ویلز کے آئیڈیا پر بنایا جس کو 1932 میں پروڈیوس کیا گیا اور اس کی ویل بیس کو لمبا رکھا گیا تاکہ ایکسیسیبل سپیس پہ میکسیمائز کی جا سکے یہ دنیا کی پہلی گاڑی تھی جس میں فائبر گراز بوڈی شیل اور اس کے ساتھ ساتھ ائر سسپنشن بھی موجود تھی اس کی پروڈکشن کے ٹائم پہ سٹوارٹ سکیلپ کو ایک بدصورتکار سمجھا جاتا تھا ہم اس کو آج ایک آرٹ ڈیکو آئیکن سمجھا جاتا ہے اس گاڑی کے صرف 12 موڈلز نکالے گئے جس میں سے صرف 5 ابھی تک سروائف کر رہے ہیں اس گاڑی کی عجیب لکس میں سب سے پہلے اس کے ویلز آتے ہیں جو کہ ویل کم اور پاؤنز زیادہ لگتے ہیں 1948 تاسکو پوسٹ ورڈ وارڈ ٹو کی امریکن سپورٹس کار ہے جسے گارڈن بیورک نے ڈیزائن کیا اس میں ایک جہاز سے انسپائر ہو کے اس کے کنٹرولز کو سیٹ کیا گیا اور یہ دنیا کی وہ پہلی گاڑی تھی جس کے ٹی ٹوپ روف تھی جب جی ایم نے 1968 میں اپنی کورویٹ کار کے لیے سیم ڈیزائن کو استعمال کیا تو بیورک نے اس کو سیو کیا کیونکہ اس نے اس چیز کا پیٹنٹ پہلے سے خرید رکھا تھا اس کا نام جو کہ تاسکو ہے یہ بیسیکلی دی امریکن سپورٹس کار کمپنی کا مخفف ہے اس گاڑی کی پرائس ستاون ہزار ڈالر ہے 1950 میں کرسلٹ اپنی بوکسی کار بنانے کی ریپیوٹیشن سے دور جا رہا تھا اور اس کے ریسپونس میں اس ڈیزائنر نے ایک سپیس شپ سے انسپائر ہو کے اس گاڑی کو بنایا یہ کرسلر کے ایگزیکٹیو ورجل ایکسلر کی فرمائش پر بنائے گئی اور اس کے بعد اس کو اس کی سٹائلنگ اور ایمبیشیس پروفارمنس کی وجہ سے شوکیس کرنے کی بھی امید کی گئی اس نے سلونے دی تورینو میں 1955 میں اپنا ڈیبیو دیا اور اس کے بعد اسے یورپ اور یونائیٹڈ سٹیٹس میں بھی ٹور دیا گیا گاڑی کا نکنیم گلڈا ایک ریٹا ہیورٹس پرفارمنس جو کہ 1946 میں گلڈا میں دی گئی وہاں سے لیا گیا اس کی ٹو ٹون پینٹس کی موجود ہے زیادہ تر گاڑیوں کے چار ویل ہوتے ہیں لیکن ریلائنٹ روپن نے اس ٹینڈ کو ختم کیا اور اس گاڑی کے تین ویلز دے دو بیک سائیڈ پر اور جبکہ ایک فرنٹ یہ تاریخ کی دوسری پوپیلر فائبر کلاس کار ہے لیکن اس وقت ریلائنٹ دوسرا سب سے بڑا یوکے اونڈ کار مینفیکچرر تھا ریلائنٹ موٹر کمپنی جو کہ ٹیم ورث انگلینڈ میں موجود ہے اس نے ریلائنٹ روپن کو تیس سال کے عرصے میں بنایا جس کے الگ لگ ورزینز کو سپیسیفک پیریڈ آف ٹائمز کے بعد انٹریڈیوز کروایا گیا یہ سب سے پہلے 1973 میں مینفیکچر کی گئی جس کا نام ایمکے ون روپن تھا اور اس سے اچھی خاصی داد وصول ہوئی صرف اس کی افورڈیبل پرائس اور اچھے دیزائن کی وجہ سے دو ہزار میں ریلائنٹ روپن کا فائنل موڈل انٹریڈیوز کروایا گیا جو کہ سان نیوز پیپر نے ویلنٹائن دے کے کمپیٹیشن میں پبلش کیا ریلائنٹ پری ویلرز کا بریٹش کلچر میں جہاں مزاق اڑایا جاتا ہے وہیں پہ اس کا ایک نک نیم پلاسٹک پک بھی رکھا گیا جس کی وجہ اس کی شیپ تھی میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو کریں لائک کومنٹ بوکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں ویڈیو کو کریں دوستوں کے ساتھ شیئر چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی